کو خوش کرنا اللہ کو راضی کرنا اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی انسان عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما دیں کہ اس کو دے دو ان کو دے دو ایک پیمانہ مقرر کیا ہوئے ترازو میں نماز کا اتنا جرے اور زکاة کا اتنا جرے حج کا اتنا ہے جہاد کا اتنا ہے مگر روزہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے میں خود اس کا انام دوں گا تو بادشاہ جب انام دے گا وہ چھوٹا انام دے گا یا بڑا بڑا انام بہت بڑا انام ملے اور دوسرے جو اشاغ ہیں وہ اس الفاظ کو ان الفاظ کو یوں پڑتے ہیں وَأَنَا اُجْزَا بِهِ تو روزہ دار کو اللہ مل جاتے ہیں وہ اس دار کو کون ملتے ہیں اللہ مل جاتے ہیں اللہ مل جاتے ہیں صبح سے خوش ہو اللہ ملنے والے رمضان آئے گا مجھے اللہ ملے گے سارا دن روزہ رکھوں گا گھرگی میں اللہ ملے گے پیاس لگے گی طورا کہے وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سولی پہ لڑھنا ہے چاروں طرف سے کابروں نے نیزے مارنے شروع کیا اور وہ شہر پڑھائیں وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ اے اللہ مجھے آپ ملنے ہیں نیزوں کی کوئی فرواہ نہیں ہے عشق اسے کہتے ہیں محبت اسے کہتے ہیں اللہ مل جائے اللہ مل جائے پیاس سے اللہ مل جائے پیاس لگے بھی ہے اللہ آپ کیلئے پیاس لگے ہیں آپ انام دیں گے مجھے دن بر میں روزے سے تھکے اس رات کو ترابی میں تھک گئے گوڑے ہو گئے گھٹنوں میں درد کمر میں درد کہ اللہ تیرے لئے ترابی پڑھوں تیرے گھر میں آ رہا ہوں تجھے خوش کر رہا ہوں مزہ آئے گا اللہ خوش ہو رہے ہیں میرے اللہ خوش ہو فرمایا کہ یہ عظمت والا منینہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ رمضان میں کیا ملنے والا ہے اللہ کے خزانوں سے تو لوگ یہ تمنہ کریں کہ پورا سال رمضان رہے رمضان ختمینا پورا سال پورا سال رمضان ایسا